بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پنجاب پرہیپشن آف ایکسپریسنگ میٹرز آن والز ایکٹ نائنٹین نائنٹی فور کہ پنجاب میں دیواروں پر لکھنے کی ممانعت کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ دیوار پر جو امومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امومن دیواروں پر پینٹ کر کے وہاں پر لکھا جاتا ہے یہ بنگالی بابا فلان فلان ہے یہ حکیم فلان فلان ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ساری تحریر دیواروں کو پینٹ کر کے تحریر لکھی جاتی ہے اور وہ تحریر لکھنا یا اس حوالے سے دیوار پر بلا وجہ لکھنا یہ ایک جرم ہے پنجاب پرہیپشن آف ایکسپریسنگ میٹرز آن والز ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائیو کے تحت یہ ایک جرم ہے اور اس ایکٹ کے چار سیکشن ہے اس ایکٹ کے جو سیکشن نمبر ٹو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں بھی گا اور وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیوار پر لکھنا کیسے جرم ہے اور اگر آپ دیوار پر لکھیں گے اس طرح سے کو پینٹ کریں گے کو بینر بغیرہ اس طرح سے بنوائیں گے وہاں پر تو آپ کے خلاف اس ایکٹ کے تحت احریر ہو سکتی ہے اور یہ جو جرم ہے یہ ناقابل زمانت جرم ہے ایک دن آپ کو جیل میں لازمی جانا پڑے گا تو اس کا جو سیکشن نمبر ٹو ہے پروہیپشن آف ایکسپریسنگ میٹرز آن والز ہوہیور افکسز آر کاؤزز تو بی افکس اینی پوسٹر بیل نوتس پلیسٹ آر ادھر پیپر آر مینز آف ایڈورٹائزمنٹ آن آ وال آر رائٹس آن اینی وال وید جاک آر پینٹ آر این ای ادھر مینر ورسویور آر ایکسپریشن آر دیسکرائب اینی میٹر آن اینی وال آل ان اینی مینر ورسویور وید انٹینشن تو اٹریکٹ پبلک آٹینشن تو دیت میٹر شیل بی پنیشت وید ایم بریزنمنٹ فار اٹرم ویچ می ایکسٹیند تو سیکس مانت آر وید فائن ویچ شیل ناٹ بی لیس دن ٹوانٹی فائیو تھاوزان روپیز آر مور دن ون ہنڈر تھاوزان روپیز آر وید بوت کہ یہ جو سیکشن ہے اس سیکشن کے مطابق کسی بھی دیوار پر کوئی پوسٹر لگانا کوئی بل لگانا کوئی نوٹس لگانا کوئی پلیکار رکھنا اس دیوار کو پینٹ کرنا چاہ کے ذریعے وہاں پر لکھنا پینٹ کے ذریعے وہاں پر کچھ لکھنا کسی بھی دیوار پر صرف اس وجہ سے کہ اس چیز کو پڑھ کر جو پبلک ہے وہ اٹریکٹ کرے گی اور ہمارے پاس آئے گی کہ آپ وہاں پر کوئی پروپٹی کا لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی سی بنگالی بابا جی کا لکھ رہے ہیں یا لیکشنگ چھے والے جمعان پولٹیکس کی بات کریں تو جو پولٹیشنز ہوتے ہیں وہ مومن دیواروں پر بڑا بڑا پینٹ کر کے وہاں پر لکھ دیتے ہیں اور لکھنے والوں کو ٹھیک ہے جو سزا دی جائے گی وہ سزا ہوگی چھ ماہ مومن اس کی چھ ماہ سزا ہے لیکن یہ نقابل سبانت جرم ہے اور اس کے ساتھ اس کو پچیس ہزار رپیہ دیا جائے گا جرمانہ کیا جائے گا اور وہ جرمانہ ون ہنڈر تھاؤزن سے بھی تک ہو سکتا ہے یعنی کہ پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ رپیہ تک اس کے بعد اس کی ایکسپشن ہے ایٹ شال ناٹ بی این افینس انڈر دی سیکشن ایف تا اونر آر پوزیسر آف دا وال ایکسپریشن انی پرٹیکولر ریلیٹنگ ٹو ایمسیل آر ایس بیسنس دیا رہن کہ یہ اگر تو وہ مالک دیوار کا مالک ہے اور وہ لکھ رہا ہے اپنے بزنس یا اپنے والے سے لکھ رہا ہے اگر یہ کرائم نہیں ہوگا اس کے بعد سیکشن نمبر ٹو اے ہے اور اس کے ٹرائل کے حوالے سے تو اس کا جو ٹرائل ہے یہ سمڈی ٹرائل ہے ہوگا اور اس کا جو جرم ہے یہ کہ کوگنزیبل ہوگا ہے اس کی ڈریکٹ ایف یار ہوگی اور یہ نقابل زمانہ جرم ہوگا اس کے بعد یہ کوگنزینس لے گا فرسٹ میجسٹر فرسٹ کلاس اس کا ٹرائل کنڈکٹ کرے گا اس کے پاس ملزم کو پکڑ کر گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد سیکشن نمبر ٹری ہے اے ریمووول آف اگزیسٹنس ایکسپریشن آن والز تو ویدن اپیرڈ آف تھرٹی ڈیز فرام دا کمنسمنٹ آف دس ایکٹ ایوری لوکل کاؤنسل شیل کاؤس تو بی ریموووڈ آل میٹرز ایکسپریشن ڈا والز ویدن ایس جسڈکشن دا ایکسپریشن آف ویچ اس پرہپٹیڈ بائی دس ایکٹ تو اس ایکٹ اس ایکٹ کے چھے تیس دن کے اندر اندر جو لوکل کاؤنسل ہے وہ اس طرح کی جتنے بھی والچارکنگ ہوئی اس کو ریمووو کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے اگر کوئی رولز وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے تو سیکشن نمبر فور کے مطابق جو پروینچل گورنمنٹ ہے جو سبائی حکومت ہے وہ اس حوالے سے رولز کو مرتب کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ والچارکنگ ایک جرم ہے دیوار پر لکھنا دیوار کو پینٹ کرنا غیر قانونی طریقے سے ایک جرم ہے جس کی سزا چھ ماہ ہے ناقابل زمانت جرم ہے ٹھیک ہے اور اس پر آپ کے خلاف فیار ہو سکتی ہے اور اگر آپ ایسا کو دیکھتے ہیں تو یو کن گو ٹو کنسرنڈ پولیس ٹیشن فار سم ایکشنز اللہ حافظ